نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اقبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ شفیہ الاسبحی کہتے ہیں کہ وہ مدینہ آئے تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور بہت سے لوگ اس کے آس پاس جمع ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کون ہے کہا کہ یہ ابو حریرہ ہے تو کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے قریب آ گیا یہاں تک کہ ان کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور وہ لوگوں سے حدیث بیان کر رہے تھے پھر جب وہ خاموش ہوئے اور تنہا ہوئے یعنی انہوں نے روایت کرنا ختم کیا مجلس ختم ہوئی لوگ چلے گئے اور اکیلے رہ گئے وہ تو میں وہی رکا رہا میں نے ان سے کہا کہ میں ایک حق کی وجہ سے آپ سے کچھ سوال کروں گا کہ میں آپ سے ایک ایسی حدیث سننا چاہتا ہوں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو اور کس طرح سنی ہو اقلتہو و علمتہو اس کو سمجھا بھی ہو اور اس کو اچھی طرح جانا بھی ہو تو ابو غرارہ نے کہا افعلو میں ایسا کروں گا میں آپ کو سناوں گا لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا میں تمہیں ضرور حدیث بیان کروں گا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جسے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اقلتہو و علمتہو جس کو میں نے آپ سے سمجھا اور اس کو جانا اور یہ کہہ کر اُمَّنَشَغَ أَبُوْ حُرَيْرَ نَشْغَتًا نَشَغَ کہتے ہیں سسکی لینے کو یعنی ایک غم اور حسرت اور دل کے دکھ کا اظہار اور ایسا اظہار کہ جس کے نتیجے میں بھی ہوشی تاری ہو جائے ایسی سسکی ایسی آہ کہ وہ ایک طرح سے بھی ہوش ہو گئے نَشَغَ لَمْبِ سَانْس لینے کو یعنی ایک لمبی سانس لی ایک سسکی لی اور یوں لگا جیسے گم ہو گئے چیخ مار کے بھی ہوش ہو گئے فَمَكَثْنَا قَلِيلًا تو ہم تھوڑی دیر رکے رہے کہ اب یہ کیا ہوتا ہے ثم افاقہ پھر تھوڑی دیر میں آپ کو افاقہ ہوا یعنی آپ ٹھیک ہو گئے فَقَالَ پھر بولے لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میں ضرور تمہیں حدیث سناؤں گا جسے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے جبکہ میں اور وہ اس گھر میں تھے یعنی کوئی تیسرا نہیں تھا ہمارے ساتھ کوئی تیسرا غیری یعنی میرے علاوہ وغیرہ اور اس کے علاوہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا اور یہ کہہ کر ثُمَّ نَشَغَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ نَشْغَةً اُخْرَا اب غرارہ پہ پھر وہی کیفیت تاری ہو گئی پھر اسی طرح سس کیلی آہ بھری اور بہوش ہو گئے ثُمَّ أَفَاقَ پھر افاقہ ہوا وَمَسَحَ أَنْ وَجْحِهِ اور انہوں نے اپنے چہرے سے مساہ کیا یعنی اپنا چہرہ پوچھا پسینہ ہو گا یا جو بھی ان کے دل کی کیفیت ان کے چہرے پر تھی اس کو صاف کیا فَقَالَ پھر فرمایا افعَلُو میں کروں گا میں حدیث بیان کروں گا لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ایسی حدیث کے جسے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اَنَا وَهُوَ فِي هَذِ الْبَيْتِ میں اور وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کھر میں مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِ وَغَيْرُهُ ہمارے ساتھ کوئی تیسرا نہ تھا ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً اُخْرَا پھر ایک اور بار حضرت ابو هُرَيْرَةَ چیخ مار کر لمبی سسکی لیتے ہوئے بے ہوش ہو گئے ثُمَّ اَفَاقَ وَمَسَحَاً وَجْهِ پھر افاقہ ہوا اور اپنے چہرے کو پوچھا فَقَالَه اَفْعَلُ لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِ وَغَيْرُهُ ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةً نَشْغَةً شَدیدتًا پھر ابو هُرَارہ اسی طرح بے ہوش ہوئے اور شدید قسم کے حال سے ثُمَّ مَا لَخَارًا پھر وہ جھکے گرتے ہوئے یعنی بے ہوش ہوتے ہوتے جیسے جھکے اور یوں لگتا تھا کہ اب نیچے گر پڑیں گے عَلَا وَجْحِهِ اپنے چہرے کے بل فَأَسْنَتُّهُ طَوِيلًا تو میں نے آپ کو تھام لیا سند ہوتا تکیہ دینا سہارہ دینا تو میں نے آپ کو سنبھالا دیا طویلا کافی دیر تک ثُمَّ اَفَاقَ اب وہ دل کی کیفیت کچھ ہلکی ہوئی فَقَالَ تو فرمایا حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی کیا حدیث اَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى کہ بے شک اللہ تَبَارَكُ وَتَعَالَى اِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَتِ جب قیامت کا دن ہوگا نازل ہوگا بندوں کی طرف یعنی بندوں کی طرف جلبہ فرما ہوں گے تشریف لائیں گے لِيَقْدِيَ بَيْنَهُمْ کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یعنی آپ سوچئے کہ پوری دنیا کے لوگ جمع ہیں ایک جگہ انتظار میں ہیں کہ فیصلہ ہو حساب کتاب ختم ہو یا شروع ہو تو جب اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے تاکہ بندوں کا فیصلہ کیا جائے وَكُلُّ اُمَّتٍ جَاثِيَةٍ یہ قرآن میں بھی آتا ہے ہر امت ہر گروہ اور امت کیا ہوتی ایک نظریہ اور ایک دور کے لوگ یعنی یہ گروہ کل امت ہیں ہر امت ہر نیشن ہر قوم جاسیہ گٹنوں کے بل جھکی بھی ہوگی یعنی لوگوں کی سب اکڑ اور سب تکبر ختم ہو چکا ہوگا اور سب جھکے ہوگی ایسے میں فَأَوَّلُ مَنْ يُدْعَا بِهِ رَجُلٌ جَمِعَ الْقُرْآنِ تو پہلا شخص جسے پکارا جائے گا وہ شخص ہوگا جس نے قرآن جمع کیا جمع کرنے سے مراد سیکھا حفظ کیا علم حاصل کیا اور اس کو خوب خوب سمیٹا خوب پڑھا جمع القرآن وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں مارا گیا شہید وَرَجُلٌ کَثِيرُ الْمَالِ اور وہ شخص جس کے پاس بہت مال تھا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْقَارِءِ تو اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن پڑھنے والے سے کہیں گے أَلَمْ أُعَلِّمْكَ کیا میں نے تجھ سکھایا نہ تھا مَا أَنزَلْتُ عَلَى رَسُولِي جو میں نے اپنے رسول پہ اتارا قَالَ بَلَا يَا رَبْ وہ اقرار کرے گا اطراف کرے گا ہاں اے رب قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِي مَا عَلِمْتَ تو تُو نے عمل کیا کیا جس کو تُو نے جانا جتنا تجھے معلوم ہوا اس پر تیرا عمل کیا تھا قَالَ تو وہ کہے گا كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَارِ کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا رات کی گھڑیوں میں یعنی تحجد بھی پڑھتا تھا اور دن کے عوقات میں بھی اس کو لے کے کھڑا ہوتا یعنی اسے لوگوں کو سکھاتا یا خود پڑھتا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ كَذَبْتَ اللَّهُ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے جھوٹ کہا وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةَ اور فرشتے بھی اس کو کہیں گے كَذَبْتَ تُو نے جھوٹ کہا وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اور اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فرمائیں گے بَلْ اَرَدْتَ بَلْكَ تُو نے تو ارادہ کیا یا چاہا اَنْ يُقَالَا کہ کہا جائے فُلَانُن قَارِئُن کہ فُلَان قَارِئِ ہے بہت اچھی قرات کرتا ہے بہت بڑا قرآن کا عالم ہے بہت نامور سکولر ہے وَقَدْ قِيلَ ذَالِكَ اور یہ تو کہہ دیا گیا تمہیں دنیا میں یہ سارے ریوارڈز اور روارڈز مل گئے وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَال پھر صاحبِ مَال کو لائے جائے گا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَلَمْ أُوْسِعَ لَيْكَ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھ پر وسط نہیں کی تھی یعنی تجھے بہت بہت مال نہیں دیا تھا حَتَّى لَمْ أَدَعَكَ تَحْتَاجُ الَا أَحَد یہاں تک کہ میں نے تجھے کسی کا بھی محتاج نہیں کیا یعنی تجھے کسی کا بھی ضرورت مند نہیں چھوڑا قَالَ بَلَا يَا رَبْ کہے گا کیوں نہیں اے رب قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِي مَا آتَيْتُكَ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا پھر تُو نے عمل کیا کیا اس میں جو میں نے تجھے دیا تھا قَالَ كُنْتُ أَسِلُ الرَّحِم کہے گا میں رشتوں کو جوڑتا تھا یعنی رشتداروں پر مال خرچ کرتا وَأَتَصَدَّقُوا اور میں صدقہ بھی کرتا فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کذبتا تُو نے جھوٹ کہا وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ کذبتا سارے فرشتے بھی کہیں گے تُو نے جھوٹ کہا وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اور اللہ تَبَارَك وَتَعَالَى فرمائے گا بَلْ أَرَدْتَ أَن يُقَالَ بلکہ تُو نے تو چاہا کہ کہا جائے فُلَانٌ جَوَادٌ فُلَان تو بہت سخی ہے وَقَدْ قِيلَ ذَالِكَ تو یہ تو کہہ دیا گیا وَيُؤْتَعَبِ اللَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پھر لائے جائے گا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں مارا گیا فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا فِي مَاذَا قُتِلْتَ تو کس چیز میں مارا گیا تھا فَيَقُولُ اَيْرَبِّ کہے گا اے میرے رب اُمِرْتُ بِالْجِحَادِ فِي سَبِيلِك مجھے تیرے راستے میں جہاد کا حکم دیا گیا تھا فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ تو میں نے جنگ کی یہاں تک کہ میں مارا گیا فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبْتَ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تُو نے جھوٹ کہا وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ سب فرشتے بھی کہیں گے تُو جھوٹا ہے تُو نے جھوٹ کہا وَيَقُولُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا بَلْ اَرَدْتَ أَن يُقَالَ بلکہ تُو نے تُو چاہا تھا کہ کہا جائے فُلَانٌ جَرِئٌ فُلَان بڑا بہادر ہے فَقَدْ قِيلَ ذَالِك تو یہ سب کہہ دیا گیا ثُمَّ دَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُقْبَتَيَّ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ مارا یعنی ابو حرارہ کے فَقَالَ يَا أَبَا حُرَيْرَةَ پھر فرمایا اے ابو حرارہ اُولَائِكَ الثَّلَاثَتُ یہ تین لوگ ہوں گے اول خلق اللہ اللہ کی مخلوق میں سے پہلے تُسْعَرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جن کے ذریعے جہنم کی آگ قیامت کے دن بھڑکائی جائے گی کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے خواب و نیکی کا بڑے سے بڑا کام ہی کیوں نہ ہو ہمیں اپنی نیت اللہ کے لئے خالص کرنی چاہیے علم تو بہت عام ہو گیا ہے جاننے والے بھی بہت ہو گئے ہیں مگر عمل کرنے والے کم ہیں علم دنیا کی زینت نہ بن جائے علم صرف دکھاوے کا ذریعہ نہ ہو لہٰذا کوئی بھی نئی چیز سیکھنے سے پہلے پھر سے اپنے آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے اور وہ یاد دہانی کہ میرا یہ سب کچھ میری یہ کوشش میری یہ محنت صرف اور صرف میرے اللہ کے لئے خالص ہوگی اور اس کے عوض دنیا کی کوئی بھی چیز نہ چاہوں گا نہ کسی سے تعریف نہ کوئی مالی فائدہ اور نہ ہی کوئی اور غرص تو ہمیں اپنے آج کے اس کام کو اور اس کوشش کو اس نیت اور اس خلوص کے ساتھ اس وقت کو استعمال کرنا ہے کہ ہم اس کا عجر اللہ رب العزت ہی سے چاہیں اور جو کچھ ہم سیکھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہماری آج کی دعا یہی ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے اور بعمل بنا دے آمین آج کا دن ہمارا حدیث دے کہلائے گا کیونکہ آج کے دن میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بارے میں جانیں گے اور آپ کی یہ احادیث ہم تک کیسے پہنچیں کچھ اس بارے میں بھی جانیں گے جمعہ کا دن ویسے بھی ایک مبارک دن ہوتا ہے اور اس دن میں بہترین نفلی عبادت دروش شریف کا کسرس سے پڑھنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن دروش شریف پڑھنے کے لئے خود کہا ہے جب بھی میں تھوڑا سا وقفہ آپ کو دوں گی تو آپ اس میں دروش شریف پڑھیں پڑھئے اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد فما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل عبراہیم انتا حمید مجید اللہم آلیت علیہ محمد وعلا آل محمد مسلمانوں کے ہاں جب قرآن مجید کی بات کی جاتی ہے تو سب کا اس پر اتفاق ہوتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور یہ ہماری ہدایت کے لئے ہے لیکن قرآن کے بعد دوسرا بڑا دین کا سورس حدیث جب اس کی بات کی جاتی ہے تو عموماً دلوں میں شکوک و شبہات اُبھرنے لگتے ہیں کہ معلوم نہیں حدیث کے نام پر جو کچھ ہمیں دیا جائے گا یا سکھایا جائے گا وہ درست بھی ہے یا نہیں لاعلمی کے باعث خود مسلمانوں کے اندر ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ جس میں حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات ہے یعنی دلوں میں شکوک و شبہات پائی جاتے ہیں شکوک و شبہات کا علاج علم حاصل کرنا ہے جاننا ہے اور علم یقینی حاصل کرنا ہے جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ایک طرف ہمارے لئے علم کا ماخص یا سورس اللہ کی کتاب ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہی کی تفصیل کو نہ جانے کیونکہ قرآن آپ پر اترا اس کی عملی شکل آپ نے پیش کی قرآن پر عمل کرنا آپ نے سکھایا قرآن اور حدیث میں اگر فرق ہے تو بس اتنا ہی کہ قرآن وحی مطلوب کہلاتا ہے اور حدیث وحی غیر مطلوب مطلوب کا معنی ہوتا ہے وہ جس کی تلاوت کی جائے دونوں کا سورس ایک ہی ہے یعنی قرآن ہو یا حدیث دونوں کی اصل اللہ سبحانو تعالیٰ کا علم اور حکمت ہے ایک براہ راستہ میں دیا گیا ہے اور ایک بلواستہ ایک ڈائریکٹ انداز میں اور ایک انڈائریکٹ لی ایک براہ راست قرآن کی شکل میں اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کی تفصیل کی شکل میں کہ آپ نے کسی بھی بات کی جو وضاحت کی خواہ زبان سے کی خواہ عمل سے کر کے دکھائی یا پھر آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کو پسند یا نا پسند کیا تو یاد رکھئے کہ جو کچھ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے اس میں انسانی حد تک پوری کوشش یہ ہوگی کہ وہ احادیث آپ تک پہنچائی جائیں کہ جو صحیح سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں یعنی مستند احادیث ہیں جب کوئی حدیث ثابت ہو جائے کہ اس کی سند درست ہے اور یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو اس پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے جتنا قرآن پر عمل کرنا کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن نے ہمیں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ کیا معنی اس کا؟ کہ جو تمہیں رسول دے رہے ہیں وہ لے لو اگر ہم وہ نہیں لیتے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں تو ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ کس کے خلاف جا رہے ہیں؟ قرآن کے خلاف اللہ کی بات کے خلاف تو جو وہ تمہیں دیں وہ لے لو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ تو رسول کہاں سے دیں گے؟ کیا دیں گے؟ یا تو آپ بول کر کچھ دیں گے یا اپنے عمل سے کچھ سکھا کر دیں گے تو جو علم ہمیں قرآن کے علاوہ صحیح سنت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اس پر بھی عمل کرنا اور اس کو بھی لینا ہماری ذمہ داری ہے اور قرآن ہی کا حکم ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ اور جس چیز سے آپ روکیں اس سے رک بھی جاؤ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نہیں ہمیں بتایا وَمَا يَنْتِقُعَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا کہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے آپ اپنی مرضی اور اپنی پسند و ناپسند سے باتیں نہیں کرتے بلکہ جو کچھ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں وہ دراصل کیا ہے؟ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا وہ وہی ہے جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے القا کی گئی ہے بھیجی گئی ہے اگر قرآن اصول ہے تو حدیث اس کی تفصیل ہے اور یاد رکھئے کہ حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا ناممکن ہے جیسے استاد کے بغیر کسی بھی علم کو جاننا نہ جاننا ہے کیونکہ کوئی بھی شخص اپنا استاد خود نہیں ہو سکتا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے ایک بہترین معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں تعلیم دینے کے لئے اور سکھانے کے لئے بھیجا اور آپ کا اخلاق وہ کیا تھا؟ قرآن ہی تھا گویا آپ کی عملی زندگی کیا تھی؟ قرآن کا چلتا پھرتا نمونا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ قرآن پر عمل کرے تو یہ ممکن نہیں کہ پھر آپ کی طریقے کو اور آپ کی رہنمائی کے بغیر کر سکے ہم سب قرآن سے محبت کرتے ہیں اللہ کے کلام سے ہمیں ایک خاص تعلق ہے لیکن اس پر عمل کرنا عام طور پر کب مشکل ہوتا ہے؟ جب ہمارے سامنے کوئی رول موڈل نہیں ہوتا تو وہ رول موڈل دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے ہر ہر چیز پر عمل کر کے دکھایا عملی نمونہ پیش کیا لہذا اگر ہم واقعی اس بات میں سنجیدہ ہوں کہ ہم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور قرآن کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ پھر حدیث کا مطالعہ کیا جائے حدیث کا جتنا بھی زخیرہ ہمارے پاس ہے وہ دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے قوانین سے متعلق ہے جس میں ہمیں نماز روزہ حج زکاة اور معاملات کرنے کی تعلیمات ملتی ہیں دوسرا حصہ اخلاق سے متعلق ہے باہمی تعلقات اور باہمی سلوک سے متعلق ہے الہدا کے اس کورس میں جہاں تک عبادات کا تعلق ہے اور حدیث کی پہلی قسم کا تعلق ہے تو الحمدللہ آپ نماز روزہ حج زکاة احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روشنی میں سیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اپنے عام روز مرہ زندگی کے معاملات کو بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پرکھیں اور اپنا جائزہ لیں انسان کی زندگی کے دو اہم پہلو ہوتے ہیں ایک اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اور دوسرا اس کا تعلق بندوں کے ساتھ جہاں تک رب کے ساتھ تعلق ہے تو وہ عبادت کی شکل میں ہوتا ہے جسے نماز روزہ حج زکاة یا دوسرے لفظوں میں آپ جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور اتنا ہی اہم دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ ہے حقوق العباد کا پہلو بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ اور بندوں کا بندوں کے ساتھ سلوک اور طریقہ پہلا حصہ آپ فقہ العبادات میں کبر کرتے ہیں جبکہ دوسرا حصہ آج سے انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے اور اس کے لئے بنیادی طور پر ہم کتاب حسن اخلاق استعمال کریں گے جو ہماری ایک بیسک سلو بس کی کتاب ہوگی لیکن اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم اور بہت سی چیزیں بھی ساتھ ساتھ موضوع کے اعتبار سے کبر کرتے جائیں گے اس سے پہلے کہ میں کتاب کا آغاز کروں ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ حدیث ہم تک کس طرح پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے علاوہ بھی اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے اور اس کے لئے باقاعدہ مجالس ہوتی تھی لیکن آپ کی تعلیم صرف مجالس کی حد تک نہیں تھی بلکہ چلتے پھرتے غزوات میں گھر کے اندر گھر کے باہر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ان تمام چیزوں کو باقاعدہ نوٹ کیا گیا اور خاص طور پر کسی مجلس کے اندر یعنی مسجد نبی جو تھی وہ صرف عبادت کے لئے استعمال نہیں ہوتی تھی یعنی وہاں صرف پانچ وقت کی نماز ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ نماز کے بعد بڑا حصہ تعلیم کا تھا یعنی مسجد کو دوسرے بڑے اہم کام تعلیم کے لئے استعمال کیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وہاں باقاعدہ تعلیم دیتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو بعد میں صحابہ کرام آپ کی باتوں کو ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے اس کا مذاکرہ کرتے اور ان کو باقاعدہ یاد کیا کرتے تھے بعض صحابہ ان کو لکھ بھی لیا کرتے تھے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہاں قرآن مجید تو اس لئے اثنٹک ہے کہ وہ لکھا گیا حدیث تو لکھی نہیں گئی اور یہ تو صرف باتیں تھی جو زبانی کلامی ایک دوسرے تک پہنچتی رہی اور پھر وہ معلوم نہیں کیا سے کیا بن گئی یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کے درمان پھیلائی گئی ہے یاد رکھئے کہ قرآن مجید کے علاوہ احادیث کو بھی لکھا گیا اور کئی ایک صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کے باقاعدہ صحیفے ملتے ہیں اور صحیفہ کس کو کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو صرف بولی ہوئی چیز نہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ دو سو سال کے بعد یا اس سے کم و بیش آگے پیچھے احادیث لکھنا شروع کی گئی تو یہ تدوین کا دور ہے جس میں موضوعات کے اعتبار سے اور مختلف اور اعتبارات سے احادیث کو باقاعدہ تحریری شکل دی گئی وہ ایک انتہائی شکل تھی کہ جس میں باقاعدہ کتب کی شکل اختیار کی لیکن کتابیں بننے سے پہلے احادیث صحیفوں کی شکل میں لوگوں کے درمیان موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ زبانی روایت کا سلسلہ بھی چلتا رہا جن صحابہ کرام کے صحیفے ہمیں ملتے ہیں ان میں خاص طور پر عبداللہ بن عمر بن العاس انس بن مالک عبداللہ بن عباس ان کے نام مشہور ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاس کے صحیفے کا نام صحیفہ صادقہ تھا اسی طرح ایک اور صحیفہ صحیفہ فاطمہ تزہرہ کے نام سے بھی مشہور ہے پھر ہم دیکھتے ہیں زہبی نے تذکرت الحفاظ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً پانچ سو احادیث جمع کی پھر بعد میں انہیں خود ہی ضائع بھی کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں احکام اور قوانین تھے وہ آپ کی تلوار کی نیام میں رہتا تھا یعنی جس طرح آپ اپنی تلوار کی حفاظت کرتے اسی طرح اس صحیفہ کی ایک اور صحابی سمرہ بن جندب ان کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا جابر بن عبداللہ کے پاس ایک دوسرا صحیفہ تھا سعد بن عبادہ کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا جس سے ان کے بیٹے نے آگے احادیث روایت کی عبداللہ بن عباس کے پاس متعدد صحیفہ تھے اور ان کے بارے میں ترمزی نے لکھا ہے کہ انہوں نے کتابوں کا اتنا بڑا زخیرہ چھوڑا کہ ایک اونٹ کے پورے بوجھ کا کام دے یعنی عبداللہ بن عباس جانتے ہیں نا سب آپ ان کو کہ مفسر قرآن مفسر صحابہ میں سے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی روایت کرنے والے اب یہ صحابی ہیں اور جب یہ فاتھ ہوتے ہیں تو کتنی کتابیں چھوڑ جاتے ہیں جو ایک اونٹ پہ لادی جا سکے پھر اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کا ایک صحیفہ ہے جسے ان کے شاگرد ہمام ابن منبع نے روایت کیا اور وہ صحیفہ ہمام ابن منبع کے نام سے رائج ہے اور اس کے بارے میں شاید آپ نے سنا بھی ہو کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کو ایڈٹ کیا اور جب اس صحیفہ کی حادیث کو کمپیر کیا گیا باقی ابو خاری اور مسلم وغیرہ سے اور دیگر کتب جو لکھی گئی بعد لیٹر سٹیج پر تو ان میں کوئی فرق نہیں پایا گیا یعنی وہ صحیفہ جو اصل حالت میں ہے وہ کچھ قدیم مکتبات میں سے ملا مجھے خود شام کی لیبریری میں اس کو دیکھنے کے اتفاق ہوا تو اس کو ڈاکٹر حمید اللہ نے ڈسکور کیا اور اس کے بعد ایڈٹ کیا اور وہ اب چھپ چکا ہے پھر اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا تھا وہ بھی لکھا گیا ابو شاہ امنی کی درخواست پر صلح حدیبیہ کا پورا صلح نام حضرت علی نے لکھا اب یاد ہوگا کہ جب کفار نے یہ مطالبہ کیا کہ یہاں سے رسول اللہ کا نام مٹا دیا جائے تو حضرت علی نے کہا کہ میں تو یہ نہیں مٹا سکتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے اور پھر اس کو ہٹائے گیا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے حکمرانوں کے نام مختلف خطوط لکھے تھے یعنی صلاتین عالم کے نام اور ان خطوط میں شاہ مقوقس کے نام جو خط لکھا تھا وہ کچھ عرصہ پہلے ایک خدائی کے دوران نکلا اور اس کی عبارت بالکل وہی تھی جو کتب حدیث میں درج ہے اسی طرح ایک اور خط مجھے خود ترکی کے ایک میوزیم میں دیکھنے کا اتفاق ہوا جو چمڑے پر لکھا ہوا تھا اگرچہ وہ پڑ چکا ہے اور بہت ہلکی اس پر تحریر ہے لیکن بہرحال تحریر موجود ہے اور اس کی تصویریں بھی بعض وقت لوگوں نے ان کو چھاپا ہے اور عام کیا ہے تو یہ وہ تحریری نمونے ہیں جو دور رسالت میں ہی تیار ہو گئے تھے اور بعد میں ان کو پھر اکٹھا کیا گیا محدثین کے کرنے کا کام کیا تھا کہ انہوں نے ان چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا ان کو ترتیب دی اور انہیں ایک باقاعدہ کتابی شکل دی اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ شاید یہ سب کچھ صرف زبانی کلامی ہوتے ہوتے اچانک لوگوں کے پاس آ جمع ہوا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاز جو تھے وہ آپ کی مجلس میں حادیث لکھا کرتے تھے تو کسی نے اعتراض بھی کیا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی میں ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لو تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا خواہ میں غصے میں ہوں خواہ میں دوسری حالت میں ہوں لیکن اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ درست نکلتا ہے اور آپ نے ان کو لکھنے کی اجازت دی پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو تو مدینہ کے لوگوں کی مردم شماری کی گئی گنتی لکھی گئی کہ کتنے لوگ ہیں پھر اسی طرح زکاة کلیکٹ کرنے والوں کو جو ہدایات دی گئیں وہ بھی لکھی بھی دی گئیں تحریری شکل میں دی گئیں عمر ابن حضم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنایا تو لکھ کر کچھ جو احکامات تھے وہ ان کو بھیجے گئے پھر اسی طرح وائل ابن حجر ایک صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہونے کے بعد جب جانے لگے تو آپ نے خاص طور پر ان کو ایک نامہ لکھوا کر دیا جس میں نماز روزے اور شراب وغیرہ کے بارے میں احکامات تھے